موسیقی استغفار اتنا اہم اور اتنا لازم کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ استغفار ان اذکار اور ان دعاوں میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے کیا کرتے تھے اگر ہم وہ دس دعائیں نکالیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے کیا کرتے تھے تو استغفار کا نمبر دوسرے یا تیسے نمبر پر آئے گا اس قدر کسرت تھی اس ذکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں ستر سے زیادہ مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا نوٹ کر لیا کرتے تھے ستر سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا صحابہ رضی اللہ عنہ نوٹس کیا کرتے تھے اور وہ مجلس کیا ہوتی؟ اس مجلس میں عام باتیں بھی چل رہی ہوتی اس مجلس میں مشورہ بھی ہو رہا ہوتا اور اس مجلس میں دین کے مسائل بھی چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مجالس ایسی ہی تھی لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ان مجالس میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفر طلب کرنا یا استغفار کرنا یہ ترک نہیں کرتے تھے بلکہ کسرت سے کیا کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے جو حدیث یہاں پہ لکھی بھی ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہتے ہیں اللہ کی قسم یقنا بلا شبہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں میں اللہ سے مغفی اور مغفر طلب کرتا ہوں وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں فِي الْيَوْمِ ایک دن میں اکثر من سبعین مرہ ستر مرتبہ سے بھی زیادہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ستر مرتبہ سے بھی زیادہ آپ ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی حضور استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہم سب جانتے ہیں آپ مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت اور جو بلندی آپ کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں عطا کی گئی اور آپ کو یہ اعزاز بھی دیا گیا جیسے کہ سوت الفتح میں ہے لِيَغْفِرُ عَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَرُ آپ کے پہلے پچھلے پہلی پچھلی سب خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالیٰ نے موف فرما دی اس کے بوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کسرت سے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا کہ میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا نوٹس کیا جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایک مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ مرتبہ کر لیا کرتے تھے اور ایک حدیث میں سو کے الفاظ بھی ہیں کہ سو مرتبہ یا سو سے زیادہ مرتبہ آپ استغفار کرتے یا آپ کا استغفار نوٹس کیا جاتا تھا اتنا زیادہ استغفار کیوں کیا جاتا اتنا زیادہ استغفار کرنے کا کیوں کہا گیا اگر قرآن بھی آپ دیکھیں تو قرآن کریم بھی آپ کو استغفار کی تعلیم سے برپور نظر آئے گا برپور کوئی نبی ایسے نہیں ہے جن کی طرف استغفار کی دعا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان نہ کی ہو اللہ قلیل تمام بڑے انبیاء علیہم ساتھ و السلام ان کے متعلق استغفار نصیحت یا دعا منقول ہیں نوح علیہ ساتھ و السلام سے شروع ہو جائیے اور پھر موسی علیہ ساتھ و السلام شعیب علیہ ساتھ و السلام صالح علیہ ساتھ و السلام تو ان تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی حضور استغفار کیا اور مغفرت کی دعا ان سے منقول ہیں آہ! 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 ملس لطف کن با تحادی nice آہ! 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 موسیقی